سارا خلاسات میں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا تو یہ مطلعہ نظر رکھتے تھا کہ میرا ایک تعلیم حصل کرنا ہے یہ اپنے عبادت کرتا ہے اپنے کام کرتے تھے لوگوں کو تعلیم کرتے تھے اپنے ارننگ کے لئے بھی کچھ کرتے تھے اور سارے دن کے کام ہوتے ہیں کام انسان کے وہ تو وہ کیا کرتے تھے چوبیس گھنٹے تسمی تو وہ بھی نہیں کرتے تو چوبیس گھنٹے تسمی کرنا نکھی نہیں ہے دیکھی یہی ہے کہ جو میں اس وقت بھی کر رہا ہوں میرے حساب میں تو میرے لئے یہ عقادت ہے کہ میں آپ کو بدا رہا ہوں کہ آپ میں مستقل کی جو جو جنریشن ہے اس کو مولڈ کیسے کرنا ہے اس کو سمجھانا کیسے اس کو کس شیپ میں آپ نے اوپر لے کرنا ہے تو میرے لئے تو یہ بھی بات ہے آپ کو جب جا کے یہ کام کریں گے تو یہ آپ کے لئے بھی بات ہے سب سے پہلا مطمئن نظر آپ اپنے جو رکھیں گے یہی رکھی ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ کی بزا کے لئے یہ آپ کی واحد بھی ہو جائے آپ کے کام بھی ہو جائے گا اور اس کے لئے کہ اس نے آپ کو سیلوی بھی مل رہی ہے اور آپ کو جو دیگر ایک سوسائٹی میں عزت ہے وہ بھی مل رہی ہے تو ایک شہنشاہ نام بجاب یادنی ہے تو ان کو ان کے بیٹے لینا وہ کیا نہ کار دی رہا ہے مغل شہنشاہ سب کو پتا ہے ان کی سٹوڑی کا تو شہنشاہ بیٹے ہوئے کے جیل میں تمہارا کہا آپ نے کچھ بچے دے دو کہ میں ان کو پڑھا دوں تو اس کو کرتا ہم گھر پٹا شہنشاہ نے اس نے کہا بابی کے بران سے بادشاہ ہی مل رہی ہے اللہ نے یہ جو آپ کو بادشاہ ہی دی ہے یہ بہت بڑا آپ پر کرم ہے ٹھیک ہے تو اس کو اگر آپ یہ سوچ کے کہیں گے کہ میں عبادت کر رہا ہوں اور میں یہ پڑھا رہا ہوں یہ بھی میرا اللہ کے رضا کے لئے کہیں دول رہا ہے تو یہ آپ کے لئے اس سنس میں بھی پوزیٹک ہو جائے گا اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا اب اس میں کرنے کی چیزیں کیا ہیں جب آپ یہ چیز مدے نظر رکھیں گے تو آپ نے سارا ویجن جو ہے نا وہ اس حساب میں ڈھل جائے گا جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے جب اس میں ڈھل جائے جائے تو پھر آپ اپنی سکوڈنٹ کو اس حساب سے اس کی گرومنگ کریں آپ لوگوں کو بریننگ کے انتر بھی شاید بتا دیا گیا ہو کہ گرومنگ کا ٹائم جو کہنا وہ ہوتا ہے کلاس 3 سے لے کے آٹھ بھی تا اس کے بعد بیانا بچہ آپ کو سوچنا شروع کرتے تھے کہ میں نے پروفیشن کا ایک کہتا ہے اب میں نے مستقبل کرنا کیا ہے جو سنسیبل بچہ ہو رہا جو نہیں ہو رہا وہ تو پھر ماسٹرز کرنے تر بھی شاید اس کو میں آدھل آئے تو وہ جو ہے اس کو مطلب خوبصہ ہی پہ آگئے ہیں سو گرومنگ کا ٹائم ہے میں نے خلال آپ جب ہم ٹیم کے ہیں تو یہ اسی مردل کلاسز کو پڑھا رہے ہو گئی پرائنگی کو پڑھا رہے ہو گئی اس کو جب آپ گروم کریں گے تو اس سے آگے چند کے اس ملک کا جو ہے وہ ایڈیشن بنے اور اس ملک کا سب آگئے سب سے کلت جانا ہم اسے بتائیں گے کہ آپ نے وہ کام کرنا جس میں اللہ کی رضا ہے اور وہ نہیں کرنا جس میں اللہ کی رضا ہے سو سائٹی کھول بہت ہی سوچا ہے اللہ کیا حکم دیتا ہے پیشنس اللہ کیا حکم دیتا ہے صرف اس کے علاوہ نیکی کرو ہر برائی سے بچو برائی اور برے کاموں کے مزدیق بھی بچ جاؤ جب یہ سارا کچھ ہوگا تو سو سائٹی سارے کی سارے پوزیٹیو ڈائریکشن میں چلنا شروع ہوگی سارے نہ چلیں گے میں مانتا ہوں کہ یہ سو سائٹی میں اچھے لوگ اور برے لوگ کے بھی اچھے لوگ ہیں وہ اچھے ہی رہتے ہیں اور وہ دورے لوگ ہیں ان کو بڑی پوشش کر کے ذرا دھان لیں تو وہ سیکھتا ہے وہ اچھے لوگوں بلندتا بھی اثر ہوتا ہے وہاں اگر ایک میجر چنک دھی آپ لوگ بولڈ کرتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو یہ کہا ہے کہ بچوں کو بڑل بنا کر تو ان کو دکھائیں کہ یہ کیسے لکھتا ہے تھرتیب تنظیم یہ بھی اللہ تعالی کا حکم ہے اچھا تو اس کے بعد آپ کو سکھا ہوگا جو ان کو ویسٹ مینجمنٹ کے بارے میں بتائیں یہ سواب کے بارے میں ان کو اوائرمیس نہیں نہیں اس کے علاوہ ڈینگی کے بارے میں نہیں تو یہ سب کچھ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ سبائی دکھائیں سبائی نسک امان اور وہ اس امان کا مطلع مطلع گرد میں جا کے سمجھے تو بہت بڑی بات ہے امان وہ چیز ہے جس پہ آپ کا قیامت والے کے حساب ہونے ہیں تردی میں دن تو میرا خیال ہے انسان کے زندگی میں صرف ایک قیامت ہے یہ دنیا کی زندگی تو صرف ایک راستہ ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے نمائے تمارک اللہ سے بیادئے لپن وہ ہوا آدھا کلی شاہن قدیر بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے آپ میں بادشاہ ہی ہے اور وہ ہر چیز پر خابر ہے اللہ سے خالقا موت اور زیادہ میں نے زندگی اور موت کو قطع کیا لِيَ بَلَوْغَكُمْ اَيُّقُمْ اَحْسَانُ ہُمَلَا کہا کہ دیکھو تم میں سے اچھے بات کو ہونے ہیں تو یہ زندگی تو صرف ایک میمز ہے انسان اور بردی قیامت موت کے بارے میں کیا ہے کلوں مفسن زائدہ کل موت صرف موت کا زائدہ آ چکھنا ہے ٹرانسیشن ہونی ہے اور اصل دن کے ہماری زندگی میں آنے ہیں وہ قیامت کے اس کے بعد اس لئے ہونے ہیں کہ ان اینڈنگ لائف ہماری دوستوں میں جاتے ہیں یا جنرم لائف یہ جب آپ بچوں کو سمتھا دیں گے کہ یہ آپ کی زندگی ایک حارزی ہے اس میں آپ میں جو اچھے عمل کر جائے گا وہی کام جاں پہر ہماری جو زندگی میں سے نفسہ نفسی دولت کے پیچھے دور ہل ہاکموں تک آسو ساری دنگی کی گزار دیتے ہیں ہم کسرتِ مال کے چکر میں حتی حضورتِ مرکہ ہوا یہاں تک پیام کرنے جائے اس کے علاوہ جو آپ بچوں کو یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالی نے کہا ایک اور آیت ہے اس میں اللہ تعالی کہ کہ اس روئے زمین پر جو بھی مسئیبت آتی ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائیں میں آج کار صرف ایک ہی دعا مانتا کہ اللہ برائیس میں سے مک یہ سب وہیں ختم ہوگی کہ اللہ تعالی کہ اللہ تعالی ہمارے مسئیبت اس وقت آتی ہے جب تم اپنے ہاتھوں کی کمائیں کرتے ہیں تو صرف اے کی دعا مانتا ہوں گناہ سے جس دن تم بس گئے اللہ تعالیٰ کے برائیس آتے ہیں کوئی دوسری بس گئے سو اس what you should in your students یہ زندگی عارضی ہے اسلام پر چلنا آپ کی تعمیاری ہے اسلام نہیں اسلام کو آپ کو سمجھیں خود اس کو ایسپلورد ہے ایک ہوگا دوسرا یہ بھی یاد ہے کہ پوائنٹس میرے ذہن سے تھوڑے سیپ ہو جاتے ہیں دوسرا اللہ جی وہ آ جاتا ہے کہ پرفیکشن اور آپ کا بھی نارمل کام ہے نا اس میں تھوڑی سی یاد ہے